سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک تیتر کے چیکس وغیرہ اور تمام جو تیتر ہیں ان کو کس طرح سافٹ فوٹ کھلا سکتے ہیں اور کون سا سافٹ فوڈ میں ان کو اکثر کھلاتا رہتا ہوں آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ ہر سائز کے ٹیتر کو کھلا سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس چیکس ہیں یہ جو بارہ سے پندرہ دنوں تو آپ اس کو بھی کھلا سکتے ہیں اس سے جو چھوٹے چیکس ہوتے ہیں آپ ان کو نہ کھلیں آج کل تو جو سافٹ فوڈ میں ان کو کھلاتا ہوں آج کل کھیتوں میں بہت زیادہ ہوا پڑا ہے جتنی بوٹی ہوتی ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی کیونکہ میں اب تو اکثر تو یہی سافٹ فوڈ کھلاتا رہتا ہوں اور باجرے کی تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے اس لئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور میں سارے تیتروں کو یہ کھلا دیتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کھلا ہوں گا دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل لائکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی میں کافی ویڈیو تیتر کی اوپر منع چکا ہوں میرے چینل پر موجود ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور میرے ہر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انچہ اللہ انفارمیشن ویڈیو ہوں گیا آپ کے لئے چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو وہ سافٹ فوڈ دکھا دیتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے اور کیا چیز ہے دوستو میں کیتو میں آ چکا ہوں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیج ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے تندولہ اس کا نام ہوتا ہے یہ اس کا بیج ہے یہ تیتر بڑے شاک سے کھاتے ہیں پہلے میں ویڈیو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اپنے ہر سائز کے تیتر کو ڈالتا ہوں آپ کے پاس جتنے بھی تیتر ہیں آپ ان کو ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سافٹ فوڈ ہے اور جو تیتر ہوتا ہے ان کا جو ڈیجیس سسٹم وہ اس سے فیٹ رہتا ہے اور یہ نرم گزا ہوتی ہے اس لیے یہ جلدی آدم ہو جاتی ہے اور باجرے کی طرح یہ تھوڑی ٹائم نہیں لگتا اور تقریباً میں ان کو دن میں دین بار بھی ڈال سکتا ہوں یہ دیکھیں میں ابھی ان کو توڑنے لگا ہوں اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کا پتہ وغیر آپ نے نہیں ڈالنا یہ دیکھیں یہ میں ابھی تقریباً یہ آدھی پلیٹ اس کی بھر لوں گا اور میرے جو تیتر ہیں ان کو کافی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں ابھی پندر سے بیس منٹر کے اندر اندر یہ پلیٹ بھر لوں گا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ اکثر کھیتوں میں بہت زیادہ تعداد میں آج کل تو اس کا سیزن ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کھلا سکتے ہیں اور جو تیتر کے چیکس ہیں پندر سے بیس دن کے چیکس وہ بھی اس سے ہلتی رہتے ہیں یہ دیکھیں اس سے کسی قسم کا پوٹا بغیرہ جو ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے اس سے کھل جاتا ہے یہ نرم نقضہ ہوتی ہے یہ دیکھیں اکثر تو میں اپنے جو تیتر کے پورا سیٹ اپ میں پورے سیٹ اپ کو کھلاتا ہوں اب میں آپ کو پورے سیٹ اپ کو کھلا کے بھی دکھاؤں گا کہ میرے پاس کتنے تیتر ہیں اور میں ان تیتر کو کھلاتا ہوں میرے پاس تین چال پیر ہیں اس میں بریڈر پیر میں ان کو کھلاؤں گا ایک تو چیکس ابھی آپ کو دکھایا ہے چیکس نکلے ہوئے ہیں ایک ہے اور دوسرا ایگز لے کر رہا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کتنے ایگز لے کر چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں وٹر منٹی وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور جو پیر ایگز لے کر رہا ہوتا ہے وہ جلدی ہیٹ پہ آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ان کے لئے سافٹ ہوت ہے آج کل تو یہ جڑی بوٹی ہر جگہ موجود ہے چاہے کپاس وغیرہ کے کھیت ہوں اور دوسرے کھیت یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے آپ کو بہت آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ جڑی بوٹی کسی گھاس والی دکان سے بھی مل جائے گی لیکن کم مقدار میں ملے گی چلی میں توڑ کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے کافی توڑ لی ہے یہ تقریباً آدھی پلیٹ میں نے اس کی توڑ لی ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ کافی نرم ہے اگر آپ کے پاس باجرہ ختم ہو گیا تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ پورا دن بھی ڈال سکتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں ان کو ڈالیں یہ ان کے لئے مفید فیڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کافی نرم ہوتی ہے اور اکسا تو جنگل میں جو تیتر رہتے ہیں تو یہی زیادہ تر کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہی کھلاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح ہم اس کو ڈالتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے جو چیکس والا پیر ہے جس نے چیکز نکال لکھی ہیں اس کو ڈالوں گا کیونکہ چیکس اتنے بڑے ہو چکے ہیں کھا کھا سکتے ہیں سب سے کھاتے ہیں میں نے آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں جو چیکس والا پیر ہے اس کو سب سے پہلے ڈالتا ہوں کیے دیکھیں دوست شر spliss کے کائچوں کو بیٹھا ہوں اور میں ابھی ان کو ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ میل ہے یہ بہت ہی شوق سے کھاتا ہے اس لئے میں نے صبح اس کو ڈالا تھا آپ تقریباً بارہ بج رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو چیکس والا پیر ہے میں اس کو ڈالنا ہو آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں ابھی میں کیج کھول گئے ان کو ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح شوق سے کھا رہے ہیں آپ نے لازمی اگر آپ کو یہ مل جائے تو آپ نے لازمی ایک دن ان کو لازمی ڈالنا ہے اگر آپ کو زیادہ نہ ملے تو ہفتے میں ایک بار اس طرح آپ نے ان کو ڈالتے رہنا ہے ان کا ڈیجس سسٹم جو ہوتا ہے وہ فٹ رہے گا کیونکہ میں ایسی گزائیں اکثر بتاتا ہوں جو جنگل میں تیتر ہوتے ہیں جنگلی تیتر تو یہ ہی کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ زیادہ تر بٹیر کی خوراک بھی ہوتی ہے آپ بٹیر کو بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسی کیت میں میں نے بٹیر کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا تھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو بچے ہیں تقریبا ان کی ایج چودہ دن ہوگی یہ چودہ دن کے چیکس ہیں یہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی گروہت بھی اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا پیر ہے جو کہ بریڈر پیر ہے یہ اس کا لاسٹ کلاچ ہے لاسٹ کلاچ میں اس نے چار چیکس نکالے ہیں اس سے پہلے بھی میں جو اس نے کلاچ نکالے تھے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہا ہوں تقریبا اس نے چھ چیکس نکالے تھے ایک کلاچ میں اس نے چھ چیکس نکالے اور دوسرے کلاچ میں بھی چھ چیکس اب اس کا تیسرا کلاچ ہے اور جو تھرڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک اور پیر ہے اس نے تقریبا چوتھی بار ایکز لے کر رکھے ہیں وہ تقریبا اس سیزن میں چار بار بریڈ کرے گا جب بھی اس کے چیکس نکلیں گے تو سردیاں کافی بڑھ چکی ہوں گی ان کے چیکس بچانا کافی مشکل ہو گئے اس لئے اس کو بچانے کے لئے ایک ادت درودر لینا پڑے گا یا پھر اسی پیر کے ساتھ ہی ہم ان کو رہنے دیں گے جو بھی ان کے چیکس نکلیں گے تقریبا اس نے پانچ ایکز لے کر رکھے تھے ایک دن پہلے میں نے دیکھا تھا انشاءاللہ اگلی نیکس ویڈیو میں اس کے اوپر بناؤں گا اس کے بریڈنگ کے اوپر بناؤں گا کیونکہ اب موسم کافی چینج ہو چکا ہے نمی کافی بڑھ رہی ہے اور جو پیر ہیں وہ ایکز لے کر رہا ہے لیکن سردیوں میں ان کے چیکس جا کے نکلیں گے تقریبا سردیاں کافی بڑھ رکی ہوں گے آج پندرہ ستمبر ہو چکی ہے اور کیونکہ رات کو نمی کافی پڑھ رہی ہوتی ہے اس لئے ان کا چیکس کب اتنا مشکل ہو جاتا ہے جب بھی سردیاں پھر ہیں چلی میں آپ دوسرے پیر کو ڈال کے دکھاتا ہوں جس نے ایکز لے کر رکھے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا سائز بھی اچھا ہے چلی میں وہ مجھ سے ڈرتا بھی کافی ہے اس لئے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میرے پاس دوسرا بریڈر پیر ہے اور میں ابھی اس کو ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ کافی ڈرتا ہے پیر اور یہ تقریبا چار بار بریڈ بھی کر چکا ہے میرے پاس میں اس کو اس طرح اس جو کہ برطن میں اس کو ڈال لوں گا یہ خاص طور پر میں اس سے یہ باجرہ اور تندولے کے لئے یہ رکھا ہوا ہے یہ لیکن اس کا جو فی میل ہے وہ دکھنی نسل کی ہے جو میل ہے وہ ایرانی نسل کا ہے جو ابھی میں پہلے آپ کو دکھا رہا تھا اس کا میل دکھنی نسل کا تھا اور جو اس کی فی میل تھی وہ ایرانی نسل کی تھی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے ایکس دکھاؤں گا یعنی بریڈنگ اس کی دکھاؤں گا کس طرح چال رہی ہے چلی دوسرے میں آپ پیر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوسرے پیر کو بھی میں یہ ڈالتا ہوں تندولہ اگر یہ میرے پاس ایک اور میل ہے جس میں میں نے ایرن کیج میں رکھا تھا اور دو میل میں نے کٹھے رکھے تھے لڑکے اس نے اپنا جو حالت ہے وہ خراب کر لیا اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا آپ یہ چونچ چیک کریں یہ کیس طرح لڑکے اس طرح اس نے یہ کیا ہوا ہے یہ ایرن والے کیج میں تھا یعنی کہ جالی اس کی لوئے کی تھی اس لئے اس نے اپنا جو ہے وہ خراب کر لیا ہے اسے اب میں نے اس کیج میں علیدہ رکھا ہوا ہے اس کی اور فی میل بھی میں نے اس کی علیدہ رکھی ہوئی ہے وہ دیسی نسل کی فی میل ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کس طرح تندولہ کھا رہا ہے یہ باجری کے جگہ آپ تندولہ بھی ان کو ڈال سکتے ہیں چلیئے اس کی فی میل آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ دیسی نسل کی ہے یہ دیکھیں فرنڈ جی اس کی فی میل ہے جو کہ دیسی نسل کی ہے اس کو میں نے تندولہ بھی ڈال رہا ہوں یہ بھی بڑے شوق سے کھائے گی یہ دیکھیں اس کو اور میں نے اس کے میل کو لیدہ رکھا ہوا ہے تکلیم بریدن سیدھا ختم ہو چکا ہے ان کا اور میں نے اس کو لیدہ کی لیا ہے کیونکہ یہ آپس میں لڑنے لگے تھے میل نے حالت خراب کر رہی تھی اسی کیج میں تھا میل دونوں اسی کیج میں تھے اس کا جو جالی ہے وہ لوحے کی جالی ہے اس لئے جو میل کے چونچ وغیرہ وہ اس لئے خراب ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کو دوسرے کیج میں ڈالا ہوا ہے چلیم میں آپ کو ایک اور پیر دکھاتا ہوں جو کہ مکمل پیر ہے اور اس لئے بریڈ بھی کی تھی اس لئے لیکن اب بریڈنگ سیزن ختم ہو چکا ہے اس سے ہم نے ایک الائدہ کیج میں ڈالا ہوا ہے چلیم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے وہ پیر یہ بھی بریڈر پیر ہے یہ تیار ہو رہا ہے بریڈنگ کے لئے میں نے اس کو کیج میں بھی چھوڑا تھا لیکن اس کی بریڈ نہیں لے سکا یہ آپ کو بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اس کا کیج کھولا ہے یہ لیکن یہ میل ہے اس کا یہ دکھنی نسل کا میل ہے اور فی میل بھی دکھنی نسل کی ہے اور یہ نیکسٹ یہ بریڈ کریں گے اور میں اس سے تقریباً دو سے تین بریڈ حاصل کر سکا ہوں گا یہ میرے پاس چوتھا پیر ہے کیونکہ بریڈر پیر نیکسٹ ہوں گا ایک دو بریڈر پیر میں نے سیل بھی کر دیا ہے یہ دیکھیں کیونکہ وہ تھوڑے ان کی ایج کافی ہو گئی تھی اس لئے میں یہ نیو پیر تیار کروں گا کیونکہ نیو پیر بہت ہی اچھی بریڈ کر لیتے ہیں پرانے پیر سے ایسے تو پرانے پیر تین سے چار بار بریڈ کرتے ہیں لیکن جب زیادہ پرانا ہو جائے پیر پیر پھر اس کا جو ایکس ہے اس میں فرٹیلٹی نہیں آتی یعنی کہ بچے جو ہیں وہ چیکس جو ہیں وہ بہت کم نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میل تھا ابھی میں آپ کو فی میل اس کی دکھاتا ہوں وہ بھی دکھنی نسل کی ہے یہ اس طرح رکھی ہوئی ہے ابھی میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی دکھنی نسل کی فی میل ہے ماشاءاللہ کے سائز اس کے بہت ہی اچھے سائز ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دائی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے میں کافی ویڈیو تیتر کو اپر بنا چکا ہوں میرے چینل پر موجود ہیں ان کے بریڈنگ کے بارے میں ان کی بچوں کی فیلڈ کے بارے میں اور بھی تمام ویڈیو موجود ہیں آپ ویڈیو کر کے بھی تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ